آئندہ روز دوسوی طریق آشورہ یہ محرم ایسے ایک مہینہ ہے جو آشورہ کے روزہ ہے وہ مستعب ہوگا سنتی مستعب اس میں صحاب سے خلی نہیں ہے اور کچھ رواز چل رہا ہے روسم رواز جو حسن حسین ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ملتا ہے جس نے میرے حسن اور حسن کے ساتھ دیلی محبت رکھے ہم نے اس کو شفاعت کر کے قیامت کے دین شفاعت کریں گے ہمارے شفاعت ان کے ملے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو غنجر مارا ہم غنجر مارنے کی جو روز ہے اس دین کو ہم ایسے کم کرتے نکلتے ہیں بازار میں شہر میں یہ بھائی شریعت میں نہیں ہے اگر ایسے کرو تو حسن کو تو زہر سے مال دیا تو چھوکلا زہر کے پیلا زہر پی کے دیکھلا دو کسی کا تو حمد نہیں ہوگا اسجد مدنی دامات برکاتہم کا ہے اگر میری بات اقین نہ ہو تو فون سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں نحمدہو نسلی علی رسولِهِ الکریم اب ما بعد معزز سامین آج ہم اپ لوگو قسم نے چند باتیں عرض کر رہا ہوں جس پر عمل کیا جائے تو فائدہ ہوگا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ نمبر ایک پانچ وقت نماز کی پابندی کرے پانچ وقت نماز کی پابندی رکھے دائمی کرے ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ بائی چھارگی رکھے جتنے مذہب ہیں دنیا میں ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ بائی چھارگی کے ساتھ محاملہ کرے اور محرم جو فیلحال محرم کا مہینہ کی نوئی طریق آئندہ روز دوسوی طریق آشورہ یہ محرم ایسے ایک مہینہ ہے جس کی تبرک ایسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن میں رمضان نازل ہونے سے پہلے محرم ہی کا دس روزہ فرض تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا وہ موسیٰ علیہ وسلم کے امت میں سے تھے مدینہ شریف میں روزہ رکھا انہوں ہی طریق کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی لئے کیا بات روزہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے موسیٰ نبینا علیہ السلام فیراؤن کی فیراؤن نے جو بھگایا تھا تو اس سے فیراؤن ڈوب کے مر گیا یا نیل دریہ میں اور موسیٰ کی نازاتی مل گئی اور آشورہ کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحنو احق بی موسیٰ منکوم نحنو احق بی موسیٰ منکوم یعنی تم میں سے موسیٰ علیہ وسلم پر میرے اوپر موسیٰ علیہ وسلم کے حق زیادہ آئے وہ نبی ہے میں بھی نبی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا شرکے دس طریق رمضان سے پہلے جو دس طریق روزہ تے رمضان کے بعد حضور نے فرمایا انشاء سامہ و انشاء ترکا اگر چاہو تم رکھو اور چاہو تو چھوڑ دو ترک کر دو یہ تمہارا مرضی ہے اگر رکھ لیا جائے تو سواب سے خلی نہیں آشورہ کے رمضان کے جو آشورہ کے روزہ ہے وہ مستعب ہوگا سنتی مستعب اس میں سواب سے خلی نہیں ہے اور کچھ رواز چل رہا ہے رسم رواز جو حسن حسین ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ملتا ہے کہ جس نے میرے حسن اور حسن کے ساتھ دیلی محبت رکھے ہم نے اس کو شفاعت کر کے قیامت کے دین شفاعت کریں گے ہمارے شفاعت ان کے ملے گا جو شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے بارے میں حضور نے بولا ہے تو اس کے مطلب حسن حسین کے ساتھ محبت رکھنا ہماری ضروری ہے تو حسن حسین رضی اللہ ان کو غنجر مارا ہم غنجر مارنے کی جو روز ہے اس دین کو ہم ایسے کم کرتے نکلتے ہیں بازار میں شہر میں یہ بھائی شریعت میں نہیں ہے اگر ایسے کرو تو حسن کو تو زہر سے مال دیا تو چکلہ زہر کے پیلے زہر پی کے دیکھلا دو کسی کا تو حمد نہیں ہوگا تو خیر یہ محرم کا مہینہ جو دین زیادہ سے زیادہ اللہ پاکت بارے گو تعالیٰ کا ذکر کرنا وہی ضروری ہے ادو مالان ہم نے آپ لوگوں کو ابھی ابھی ہم نے آپ لوگوں کو چند عمل کے بارے میں بتا رہا ہو چند باتیں عملیات کے مہدان میں بتا رہا ہو جس کا عمل فرزند رسول آسجد مدنی دامات برکاتہ اگر میری بات اقین نہ ہو تو فون سے رابیتہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں آرشد مدنی جس کا پیدائیس سے پھیلے ماں کی پیٹ میں جب تھے تو سجدہ کی حالت میں تھے اور سجدہ ہی کے حالت میں پیدائیس ہوا پیدائیس ہوا جنم ہوا ہے اور یہ بات سن کر یہ ماجرہ دیکھ کر ان کے ولید صاحب نے آسجد نم رکھ دیا آسجد زیادہ سجدہ کرنے والا فیلحال وہ بزرگ کے حساب سے علماء ربانی میں سے میں نے خود کان سے سنا آکھ سے دیکھا فجر کے بعد پڑھتے ہیں اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار سات مرتبہ اللہم آجرنی من النار ونعوذبک من شرورہم اللہم انہا نجعلکا فی نحورہم ونعوذبک من شرورہم تین مرتبہ بسم اللہ اللذی لا یذر مع اسمہ شیم فی الارضی ولا فی السمایہ و سمیل علیم تین مرتبہ اور تینوہ حادیث بھی سبیت ہے ارشد مدنی دامات برکاتہم فی الحال والنڈیا جمعیت علامہ ان کا صدر انہوں نے ہم لوگوں کو کلاس میں یعنی درس میں فرماتے تیارے بھائی قرآن کا روزانہ تلاوت کیا کرو کم سے کم اگر کسی رود فرصت نہ ملے تو چھوٹی چھوٹی آیاتیں جو سورتیں ہیں یا ایوہ المدسر قم فانزر ربک فکبیر وزیابک فطحیر ایسے سورت دکھر تلاوت کیا کرو اور صبح مرتبہ ایک مرتبہ پڑا کرو حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غابر الزنبی وقابل التوب شدید لقاب زد طولی لا الہ الا اللہ ویلیہ البصیر یہ زندہ بزرگو سے عمل ہم نے نص کیا ہے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ عمل ایسے تھے قولی اور فیلی یعنی کسی عمل حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ کر صحابہ نے آس کیا ہے اور کسی کو سن کر تو یہ بات آپ لوگوں کو ہم نے اس لئے بتایا حضر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تجعلو بیوتکم قبورا تم لوگ اپنے گھروں کو قبر نہ بناو جس گھر میں قرآن کا تلاوت نہیں ہے یہ گھر قبر کے برابر ہے اور دنیا میں ایسے رہو جیسے تم قبر کے مردائی ہو اور علماء سامنے مت جاؤ علماء کے سامنے تے اس وقت ہوگے یعنی شمال اور جنوب کی ساب سے ہو جاؤ گے یعنی انتقل ہو جائے گا تم ایک علم کے سامنے جاؤ گے اور علم جائے گا تو ایک علم کے سامنے ہی جائے گا عوام کو کسی نے مجھ کو سوال کیا بھائی آپ نے مولانا صاحب نے کہا کہ علماء کرام کے دور میں آو مانا نہیں چاہئے تو عوام کو صرف سندہ لے تو صرف سندہ کا کام ہے ہمارا ارے بھائی یہ بات نہیں علماء کرام کو اپنے کام کرنے دو اور علماء کرام کے باتیں سم کر تم بحث کے لائق بن جاؤ تمہارا آخرت کی زندگی چھٹکارہ مل جائے اسی لئے علماء کرام کوشش کر رہے اللہ بکت وقت و تعالی ہر ہر آدمی کو قرآن تلاعات کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دوانا للحمدللہ رب العالمین